اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان ایک مقالمہ اور ایک محجہ بیان کیا گیا ہے ذکر کیا گیا ہے اَلَمْ تَرَعِلَ الَّذِي حَاجَّ عِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَهُ اللَّهُ الْمُلْكِ نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ سنا ہے تو میری عبادت کے بجائے مجھے رب ماننے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرتا ہے کسی اور کو رب مانتا ہے بلے ہاں میں تجھے رب نہیں مانتا میں تیری عبادت نہیں کرتا کہا کہ تیرا رب کون ہے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں دو بندے جیل میں تھے ایک کے بارے میں رہائی کا حکم ہو چکا تھا ایک کے بارے میں فانسی کا حکم تھا جس کو فانسی کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا اور جس کے لئے رہائی کا فرمان سادر ہو چکا تھا اس کو سولی لے دی کہا دیکھو میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں جس کو زندہ رکھنا تھا اس کو مار دیا جس کو مارنا تھا اسے زندگی لے دی تو میں بھی تو مارتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی جان بوجھ کر کے ماملے کو اور دلیل کو توڑ مڑوڑا ہے جان بوجھ کر کے یا ناسمجھ میں ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کے اس دعوے کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی کہا میرا رب وہ ہے جو سورت کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے اب تو ایسا کر مغرب سے نکال کر کے مغرب میں ڈوب ہوتے بس وہ مبہوت ہو گیا مبہوت کیسے ہو گیا اسے یہ کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ میں ہی مغرب سے نکالتا ہوں مغرب میں ڈوب ہوتا ہوں تو اپنے رب سے بول مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوب ہے ایسا بول سکتا تھا نا ہو ایسا بول سکتا تھا ہو حضرت عبراہیم نے کیا کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوب ہوتا ہے تو تو ایسا کر مغرب سے نکال مشرق میں ڈوب ہوتے تو فیرون یہ کہہ سکتا تھا ارے میں ہی وہ ہوں جو مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں سورج کو ڈوبوتا تو اپنے رف سے بول مغرب سے نکالے سورج کو اور مشرق میں ڈوبوتے وہ ایسا کیوں نہیں بولا مبہوت کیوں ہو گیا اس وجہ سے کہ اس سے بڑی عمر کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے فوراں اعتراض کر دیتے کہ تیری پیدائی سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے فبوہت اللہی کفر اگر ایسی حرکت درتا تو حکومت تھوڑی دیر میں اس کے آج سے نکال جاتی یہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے فبوہت اللہی کفر وہ مبہوت ہو گیا تا پھر مبہوت ہو گیا